جہلم کے مشین محلہ نمبر ایک کا چوک موسپل کمیڈی جہلم کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے یہاں پہ ابلتا گٹر جوہ شہریوں کے لیے عذیت کا باعث بان چکا ہے قریب ملکہ مسجد میں جانے والے نمازیوں کے کپڑے نہ باک ہونا معمول بان چکا ہے اور اس کے ساتھ پیدل گزنے والے شہریوں کے کپڑے بھی نہ باک ہو رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے ایک ماہ سے ہم عذیت کا شکار ہے اور اس کٹر کی وجہ سے لوگ شدید پرشانی کا شکار ہے انہوں نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا جناب مشین محلہ نمبر ایک کا علاقہ ہے یہاں پہ تقریباً ایک ماہ سے یہ مسئلہ بناوا ہے اور کتنی دفعہ بلدیہ کو یہ کمپلین کیا ہے کہ وہ آئیں اور اس مسئلے کو سالف کرویں لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی عمل کا حل نہیں اس میں دیا میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ وہ جناب اتر نجائز تجاوزات ہتم کرنے میں انہوں نے اتنی مشین ری استعمال کرتے ہیں تو ادھر ان کی مشین ری کہاں چلی گئی ہے بہت سے شرم ہے بہت سے شرم کی بات ہے وہ مطلب میں روز ٹی وی پہ آتا ہے لوگوں کے علاقوں کی باتیں کرتا ہے کبھی اپنی علاقے کی بھی بات کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں اس تبدیلی کیلئے ہو یہ بات نہیں کہہ رہو میں نے اس تبدیلی کو اوٹ دیا ہے لیکن میں تبدیلی چاہتا ہوں اور چاہیے ہمیں تبدیلی چاہیے ہمارا اوٹ ضائع نہ کرے میسپل کمیٹی جیلم کا نئے علاملہ یہاں پہ شہریوں کی اس مسئلے کو عل کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہا شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر تبدیلی حکومت آئی ہے تو عوام کو یہ آسانیاں پیدا کی جائیں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو یہاں پہ مسجد بھی موجود ہے جہاں پہ نمازی جاتے ہیں گندے پانی کے چھیٹوں سے ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اہلے علاقے کے کہنا ہے کہ اس مسئلے کو جلد جلد عل کیا جائے کیمرہ میں حسنائل علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جیلم